گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ گائز السلام علیکم ویلکم بیک ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے سب میرے فین فرینڈز میرے سبسکرائیبر اللہ آپ سب کو سلامت رکھے خوش رہے آباد رہے ہستے اور مسکوراتے رہے اور مجھ سے یوں ہی پیار کرتے رہے محبت کرتے رہے اور مجھے دیکھتے رہے میری ویڈیو ووچ کرتے رہے تو میری دعا ہے کہ آج کا دن آپ کو بہت بہت اچھا گزرے اور آج ہم کیا کرنے والے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے فیلحال تو چائے پینے کا دل ہے چائے پیتے ہیں چل کے تو اس کے بعد کیا کھانا ہے کیا کرنا ہے نو آئیڈیا سو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جنت آیا گئی جنت کیا کر رہی تھی جنت کہاں تھی جنت بتاؤ کہاں تھی ہلو گروہ ہلو گائز ہلو تو گروہ گائز کو گائز گائز کو گائز نہیں وہ کہہ رہی ہے میں نے کارکے کے بعد جانا ہے بائی بائی جنات جا رہے ہو کتے جا رہے ہو جنت کتے جا رہے ہو جنت 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 یہ تھی specialize کتے جا رہے ہو گائز کا کیس کتے جا رہی ہے جنت جی گائیز یہی پہننے پڑے کپڑے پھر کیا کرتی اور دوسرے میں نے نکالے تھے لیکن وہ پھر دلی نہیں کیا پہننے کو میں نے کہا تھا یہ نہ پہنو یہ بھی مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے کیس کا گلا بہت ڈیل پہ تو پھر گھار والوں نے یہی پرس کر دی رہنے کا یہی کرنے میں نے کہا چلے شام کو چینج کر لیں گے پھر چائے بنی پڑی تھی میں نے کہا پہلے چائے پی لیں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ابھی چائے پییں گے سب ناشتہ کر رہے ہیں لیکن میرا بھی دل نہیں کر رہا ناشتہ کرنے کو میں نے کہا مجھے سے چائے دے دو اور دو بسکٹ لی ہیں میں نے کیونکہ میٹسن لینی ہوتی ہے جی یہ ہے ہمارا پیارا شاہ بلہ اور یہ کھیل رہا ہے یہاں پہ اور آپ کو بتا ہے ہمارے پاس ایک گوڈ نیوز بھی ہے ہماری جو مانو ہے کیٹو ہماری گولڈن کوئن جنجر پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہیں اس کے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے بچے بیانے دیکھیں دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ بچے تین برون ہے اور ایک بلیک ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں پیار سے جانو کہتے ہوں جانو مانو شانو اور یہ دیکھو یہ جلا دیکھا بہت ہی کیوٹ بچے ہیں اب بھی تو بس پیار سے جو دل میں آتے ہم بولتے رہتے ہیں کنفرم نام نہیں رکھے ہم نے یہ کالو لگ رہی ہے اس کو ایک بڑی کالو ایک چھوٹی کالو اور یہ دیکھیں یہ میں نے ادھر چھوڑے تھے ڈرینگ روم میں تو یہ کھیل رہے ہیں ابھی oh my god گر گیا یہ دیکھیں اتنا چھوٹا سا ہے اور چلاکیاں دیکھو کلا بازیاں لے رہے ہیں مستیاں ہو رہی ہیں جی گائز یہاں جو ہے نا یہ الکل کا یہاں تھوڑا سا یہ بچے کھیل رہے تھے تو انہوں نے کاغذ بھائرہ پھینکے ہیں تو کاکا یہاں پر یہ ساری جھاڑو لگا رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں نیو سیٹنگ کرائی ہے میں نے پہلے یہاں نہیں تھی آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا یہ میں نے یہاں لگوایا ہے کیونکہ یہاں پر یہ ساری چیزیں جو چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اس جو انا پاکٹس بنی ہوئی ہیں اس میں جو انا رکھ دے بندہ تو ڈھونڈنے نہیں پڑتی پہلے ڈرالز میں جو انا چیزیں پڑی ہوتی تھی تو ڈھونڈنے پڑتے پڑتے تھے اب اس میں کنگے چابیاں اور چھوٹ چھوٹی پننے بہت ساری چیزیں ہیں جو میں رکھوائی ہیں اور دوسرا یہ میں نے اپنا جو سٹینڈ ہے نا جوتوں والا وہ میں نے یہاں باہر سیٹ کروایا ہے پہلے میرے بیڈروم میں اور یہ میرے ہیں مور کے پر جو میرے پہلے بیڈروم میں پڑتے تھے سائٹ ٹیبل پہ میں نے اوپر لگا دی ہیں اور یہاں میں نے یہ لگائی ہوئی ہے کیونکہ یہ میرے کمرے کا دروازہ ہے تو یہاں میں نے یہ لگایا ہوا ہے سارا کافی چیزیں میں نے جو انا چینج کی ہیں اور یہ دیکھیں یہ قبر پہلے یہاں نہیں تھی کیونکہ پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ کبر میں نے اب رکھوائی ہے کچھ دنوں ہوئے یہ مجھے چاہیے تھی کیونکہ میری جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مجھے باہر جو کبر تھی اس میں رکھنا پڑتا تھا اور یہ دوسرے کمرے میں پڑی تھی تو اس لیے میں نے اپنے روم میں رکھوا لی یہ دیکھیں اس کو میں نے یہاں سٹ کر لیا جی ڈنڈا لگا رہے ہیں اوپر لگانے کے لیے یہ کھول کے دکھاؤ کھڑا ہوگے کھول کے دکھاؤ ماشاءاللہ سرکار کی آمد مرحبہ جشنی ولادت مبارک ہو جی سب کو مبارک یہ نیک مہینہ ہے اور اس میں سا یہ دیکھیں یہ کاکے نے جو نا اس کو یہ ہم نے رکھا ہوتا ہے پہلے ہی پہلے سے ہی پڑا تھا جانے کے لگاتے ہیں ماشاءاللہ ہر بار تو اس کو پھر سے یہ سارا سیٹ کی ہے سٹک بنائی ہے اس کی یہ ڈنڈا لگا کے ابھی اوپر جو نا لگائیں ماشاءاللہ سے یہ کاکا ہمارا جانا لگا وہ ہے رہان بھی ابھی لے کے جاؤ گے جو لگایا اوپر ہمارا مون ہے کہ آلو کی بجیہ بنایا جائے مزلتار سی سپائسی سی تو میں نے کہا چڑے میں فارق بیٹھ ہی ہوں تو میں آلو کی بجیہ بنایا جائے اور تو کئی کام ہوتا نہیں چلو بیٹھ کے جو کام کرنے والا وہ تو کر سکتے ہیں نا کسی کے چلکے تو بہت ہی خراب ہے اتا رہی ہیں اب جس کا چلکہ بہت پتلا ہے وہ میں نہیں اتا رہی مجھے یہ جو چھوٹے آلو ہوتے نا چلکے والے یہ بہت اچھ لگتے اور ان کی خاص کا جو بھجیا بنی ہوتی یہ نا مزیدار سی سردیوں میں تو اور مزا آتا ہے آلو کا سردیوں میں نا چھوٹ چھوٹے آلو ہوتے ہیں اور وہ گول گول جو نا کاٹ کی اور اتنا بڑا پتیلا بناتے وہ بہت مزیدار بناتا ہے جیسے سردیاں آئیں گی نا وہ روٹی کے ساتھ نہ بھی کھائیں چمچ کے ساتھ کھانے کا مزا آتا ہے آج میں نے کہا چلے سالن اور بھی بنایا ہے چکن بنائیں لیکن آلو کی ساتھ بھجیاں ہوگی تو مزا آئے کا ذرا اور آپ لوگوں کو بسند ہیں آلو کی یہ چھوٹ چھوٹے آلو بڑے نہیں بڑے مجھے نہیں اچھے لگتے چھوٹے آلو گول گول ہوتے ان کو کٹ کے پھون کے پکاتے مزا آتا ہے یہاں سے بری بری کٹیں گے چھوٹے چھوٹے سے آلو کچھا آلو نوسیقی نوسیقی